ہمیں کہتے ہیں حکومت کے قانون کے خلاف نہیں بولنا فلان نہیں کرنا فلان نہیں کرنا میں حکومت والوں سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی حیثیت متعین کر دو کیا کہا میں نے پاکستان دینی سلطنت ہے یا غیر دینی حیثیت اور مقام اس کا بتایا اگر یہ دینی ہے تو پھر ہر برائی اور ہر کفر کے خلاف بولنا ہمارا دینی فرض ہے اور اگر یہ بے دین ہے غیر دینی سلطنت ہے تو لوگوں کو بتا دو ہم چھپ کر جائیں گے اگر بولیں تو زبان کٹ دیں گے یہ بات میں نے حق کہی ہے یا غلط کہی ہے اسلام میں منکر ہے معروف ہے منکر کا انکار مسلمان کا فرض ہے عورتیں ڈانس کریں سکول میں دنیا کو دکھانے کا قانون بنایا جائے تو مسلمان کا فرض بڑھتا ہے اس کے خلاف بولنا ارے بھروے متعید کرو ہے سیجد پاکستان کی بے دین ہے یا دین والا ہے اگر دینی ریاست ہے تو بولنا فرض ہے اس کو جرم نہیں کہہ سکتے تم نارے تکبیر نارے جس کو ہم غلط بولیں جس کو ہم برائی کہیں وہ برائی نہ ہو اسلام میں جس کو ہم کفر کہیں وہ اسلام میں کفر نہ ہو ہمارے ساتھ مناظرہ کرو پھر چیلنج کر رہا ہوں لاہور میں بیٹھا ہوا ہوں پاکستان کے دل میں بیٹھا ہوا ہوں جو حکومت والو جس بڑا کو نکالنا ہے نکال لو سرعام منادرہ ہوگا اگر اس ناجیس کے مقابلے میں کوئی آئے اور فتح یاب ہو جائے مجھے وہیں پر فانسی لگا دینا للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سنو ورنہ تم کس باغ کی مولی ہو کہ خود کو مسلمان کہہ کر اپنے ملک کو اسلامی دینی ریاست کہہ کر پھر مسلمانوں کو کفر اور برائی کے خلاف بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتے غبرتار دنیا کی تاریخ میں کبھی احسان نہیں ہوا ہم مرکو سکتے لیکن بولتے بولتے مریں گے چپ کر کے نہیں مریں یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے دیا ہے یہ گانڈو ہونے کا حلف نامہ تم نے اٹھایا ہم نے نہیں اٹھایا جب تک صورت چاند رہے گا جب تک صورت چاند رہے گا جسی تیرہ چالیس ہے یہ قرآن ہے قسم اٹھا کر کہتا تم کہہ دو یہ ملک غیر دینی ہے لا دین ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح کہتے ہو لبرل اسی طرح سریعام لوگوں کو سمجھاؤ ہم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہم تمہارے کفر اور بلائے کے خلاف بولنے سے زبان بند کر لیں گے کیونکہ ہمیں نیکی کا کہنے کا اور برائی سے روکنے کا حکم مسلمان کہنے گے کون تم خیر امت نخرجت لننا استعمرون بالمعروف و تنہونا عن المنکر امر برمعروف و لائے المنکر مسلمانوں کے لئے ہوتا ہے کفار کے لئے نہیں ہوتا اگر تم حیثیت متعجن کر دو گے منافقت میں جب تک تم رہ رہے ہو ہرامرہ ہرامرہ رکھ رہے ہو سب لوگوں کے لئے پریشانیاں بنائی ہوئے ہیں تم نے یہ تمہاری منافقت کا نتیجہ ہے یہ ہاتھ پہ کلمہ ہے اور دوسرے ہاتھ پہ بدھ کبھی یہ دکھاتے ہو کبھی یہ دکھاتے ہو یہ دوگلی پالیسی کیا ہے سابردار تمہارا کلمہ پڑھنے والے مغلقی دوسرے ہوں گے ہم نے صرف اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت ارے دین ابھی زندہ ہے ایمان ابھی زندہ ہے میرا دل یہ کہتا ہے میرا خاجہ شفیعہ زندہ ہے ارے ایک شخص کے بظاہر جانے تھے دین اسلام کبھی مٹا نہیں ارے ان گتالوں سے کہتو کہ شہر اسلام ابھی زندہ ہے خارجہ یار کون کون سی بات پر تبصرā کروں قرارداد مقاصد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے تابع ہو کر بنے گا بات سمجھنا ہم اپنے بڑے بڑے اماموں اور خدا رسول کے کلام میں توجہ کر کے بڑی بڑی باریک باتوں پر پہنچ جاتے ہیں یہ موٹے دماغ والے کیا ہیں یہ موٹے دماغ والے ہیں ہمارے زمانے کیا ہیں بھائی موٹے دماغ والے ہیں تو ہمارا ایک شمون کہتا تھا ہمارے ایک دوست کو یار جتنا تو دماغ موٹا ہے اگر اتنا تو خود موٹا ہوتا تو پہلوان ہوتا اب کتنا باریک بات آپ کو بتانے لگا ہوں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت ہے مولو بھی پڑھے گا کیا لکھا ہوا ہے جو قانون بنے گا قرآن و سنت کے مطابق بنے گا اب میں بتاؤں پہلے مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اسلام کو خدا کا قانون سمجھے پھر اس پر چلنے کا پورا جذبہ رکھا ہے اسلام کو خدا کا قانون سمجھے قانون سمجھ کر اس کو مانے مان کر اس پر چلنے کا جذبہ رکھے اللہ اکبر تب مومن بنتا ہے تب مومن بنتا ہے تو بھئی خدا رسول کے قانون کو ماننا کہ وہ قانون ہے اس کو ماننا ہے یہ مومن بن رہا ہے کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون انہوں نے بنانا ہے وہ قانون نہیں بلکل 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 کیا بات ہے کیا نقطہ لیکن جو انہوں نے بنانا ہے اس میں مطابقت اور آدم مطابقت دیکھ جائے گی کہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے جا نہیں میں نے کہا یار مجھے پورے قرارداد میں کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ ہم اللہ رسول کے اسلام کو قانون سمجھتے ہیں اور اسی قانون کو مانتے ہیں اب جو اسلام کے اندر کا بات نہیں ہوگی کسی زمانے نئے کے لحاظ سے تو اس کے لئے جو نیا قانون بنایا جائے گا اس کے لئے خدا کے قانون کو دیکھا جائے گا باتیں تو یہ ہیں مومن کے لئے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ہے قانون الہی ایک ہے قانون وضعی مسلمان پہلے قانون الہی کو مانتا ہے پھر قانون وضعی اور قانون وضعی کہاں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے جہاں اسلام کے قانون کا کوئی حکم نہ ہو ارے چور کا کاہت کٹنا ہے یہ تو موجود ہے یہ تو موجود ہے اب ایسا کرنا ہے کہ چور کو بھاگا دو وائے کر دو اندر کر دو فلان کر دو گولی مار دو اور پھر یہ کہنا کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا تم اسلامی نظریاتی کونسل والے ذرا غور فکر کرو یہ مطابق ہے یا نہیں اس سے مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ اُسا تو صاحب خدا رسول کے قانون کو الگ کر دیا وہ خود مقنن بن کر بیٹھ ریا کیا بات ہے تمہارے تو الفاظ ہی ہنگ ہنگ کر بتا رہے ہیں کہ ہمارا مانا مطلب کیا ہے اللہ اکبر وہ سمجھا گی دوستو یہ مجھے کیوں ضرورت محسوس ہوئی پھر واپس لوٹتا ہوں اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کچھ کنجروں بارا کام ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے سکولوں میں یہ کہیں ہو رہا ہے کسی نے کہہ دیا یہ برا کام ہے گندا ہے کنجروں کا کام ہے پولیس اٹھی اور پیچھے پڑ گئی اوہ اچھا اے متقی بابے اے غیرت مند لوگو کمال ہے سلام ہے تمہاری غیرت کو کہ جب بغیرتی کے خلاف جو اسلام میں تمام جماعتوں مذہبوں کے نزدیک بغیرتی ہے اس کے خلاف کسی نے زبان کھول دی تو تمہارا اسلامی ملک تمہیں یہ کہتا ہے کہ پکڑ لو اس کو اس کے گھروں کا محاصرہ کرو جانے نہ پائے پھر کہتا ہوں حیثیت متعین کرو تمہارا پاکستان دینی ریاست ہے یا غیرتینی ریاست ہے اگر دینی ریاست ہے تو ایک کو پکڑو دس کو پکڑو بیس کو پکڑو سو کو پکڑو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ کام کرتے رہے ہیں واہ 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 تم کون ہوتے ہو کہ چوک میں ننگے ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور پھر مطالبہ کرو کہ ہمیں کہو یہ پوسکی کا لباس کہاں سے لائے ہو لانت ہے تمہاری بوسکی بھائی 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 ہم آپ حیثیت متعین کر دیں سیدھی ساری بات اگر آپ لوگوں کو ظاہر کر دیں کہ پاکستان کوئی دینی ریاست نہیں ہے سراسر غیر اسلامی بنیاد پر قائم کیا گیا یہ لکھ دو لوگوں کو مشہور کر دو میں ایمان سے کہتا ہوں یہ قرآن گواہ ہے ہم اپنی زبان بند کر دیں گے اور تمہارے خلاف بولنا بند کر دیں لیکن اتنا پھر ضرور ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کر تو اپنے اسلام کی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کیوں جی شاہ جی یہ ٹھیک ہے نا میرے دوستو آپ کو لڑنے کی دعوت نہیں دیتا ہمیشہ لڑنے سے پرحیل کرنا لیکن ایک بات ضرور کرنا آہد کریں یہ قرآن سامنے کہ جب بھی کسی جب بھی کسی ظلم آپ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آپ کی آواز کی ضرورت ہو تو ہمارے ساتھ یک آواز ہو جائیں گے کہ نہیں کسی کسی شاہب قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں نا بوٹکا کہتا ہوں میں کسی اور چیز کا کسی ذلت کی طرف تو میں نہیں بلاؤں گا لیکن جب 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 آپ کے کسی مسکین پر ظلم ہو رہا ہو اور ایسی حق کے آواز اٹھانے کی باری آئے تو پھر آپ کو بلائے آجائے تو آئیں گے کہ نہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ خود کو اوپر سمجھ رہے ہیں ان کے ہاتھ اٹھتے نظر نہیں آرہے مجھے اب سارے ہاتھ اٹھا لو پتہ نہیں ہے چل جائے چشتی تیرے جانِ صار چشتی تیرے جانِ صار حقی صبح باطل کی شام حقی صبح باطل کی شام قلمہ حق سدہ قلمہ حقی سدہ قلمہ حقی سدہ مستفیٰ آجانِ رحمت پہلاکوں سلام شمعِ بزمِ